اتراخن میں کرونا کے ایک ہتر معاملے سامنے آئے ہیں بڑی خبر آپ کو تارے ہیں اتراخن میں کرونا کے ایکٹیف کیس کی اگر بات کی جائے تو ایک سو سہتالیس پہنچ گیا ہے جیہاں نینی تار میں اگر بات کی جائے تو نو، المڑا میں چار، چمولی میں تین مریض ملے ہیں وہیں چمپاوہ، تھردوار اور رد بیاغ میں اگر بات کی جائے تو ایک ایک مریضوں کی پسٹی ہوئی ہے اتراخن میں برتے کرونا کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں ایکٹیف کیس 147 پہنچے ننیتال میں نو المڑا میں چار چمولی میں تین مریض ملے ہیں اور اترا کھڑ میں بڑھتے کورونا کے معاملے کو دیکھتے ہوئے سواست بھاگ نے کمر کسلی ہے سواست منتری دھنسنگ راوت خود اسپتالوں کا نریکشن کر رہے ہیں اور اسی کھڑی میں دیرہ دونزلہ اسپتال کا جازہ لینے پہنچے سواست منتری دھنسنگ راوت نے نیوز اسٹیٹ سے خاص باتشیت کی کیا کچھ سناتے ہیں آپ کو بڑھتے کوویٹ کیسیز کو دیکھتے ہوئے لگاتار موگڈریل کی جا رہی ہے ساری ویوستائیں دیکھ جا رہی ہے اترا کھڑ کے سواست منتری دھنسنگ راوت خود لگاتار ہر ستیٹی کا جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ویوستائیں وہ کیسی ہیں ہمارے ساتھ دھنسنگ راوت جی موجود ہے سر کوویٹ کے کیس ضرور بڑھ رہے ہیں کس طریقے سے ویوستائیں آپ نے ابھی چیک کی ہے کورنیشن زلہ ہسپتال میں آکے دیکھیں آج پورے اترا کھڑ میں موگڈریل کیا جا رہا ہے اور ہر ہسپٹل کی ہر بیوستائیں کو جاچا جا رہا ہے کہ اگر کل کوویٹ کی کیس بڑھتے ہیں تو کہیں کوئی دکھت تو نہیں آئے گی تو میں نے دیکھا یہاں پر مانی بیدھائی جی بھی ہمارے ساتھ میں سارے سواست باکی ٹیم ہے کہ بہت اچھی ویوستائیں ہیں اور اب ہمارا پورا دھیار ہے کہ ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ کروائی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جن پہ ویکسین لگیا ان کو پریدت کیا جائے کہ وہ ویکسین ضرور لگائے ہیں باقی ہمارے پردیس میں اسی تھی بہت سامانی ہیں اور اگر کیس بڑھتے ہیں تو ہسپٹلوں میں پریابت بیوستہ ہر پرکار سے کی گئی ہیں سر چار دھام یاترہ بھی شوری ہے اس کو کیسے کافی بہار سے لوگ آئیں گے دیکھیں چار دھام یاترہ کے لئے ابھی کیونکہ کافی دنیں بھی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کیس بڑھتے ہیں تو اس کے لئے ایک الگ سے ایس او پی جاری کی جائے گی اور جیسے پریستہ ہوں گے وہ اس سے پھر لینے لیا جائے گی سر دوائیاں ماسک آکسیجن اور بیڈ یہ بھرپور ماترہ میں ہے ہمارے پاس آگے لڑنے کے لئے یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی کورنیشن آسپٹل میں بھی سو بیڈ جو ہے کوویڈ کے لئے الگ سے رکھ دے گئے ہیں ماسک بھی پریابتے ہیں دوائیاں بھی پریابتے ہیں آکسیجن سیلنڈر بھی پریابتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوئی دکھت رہنے والی نہیں شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ اتراخرن کے سواس منتری دھنسنگ راوہ جن کا یہ کہنا ہے کہ کوویڈ کے بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے ساری ویوستائیں درست کی جا رہی ہے چیک کیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ابھی فیلال چنتہ کی ستتی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آگے چیزیں بڑھتی ہیں تو نئی گائیڈ لائن شروع کی جائے گی یعنی لاغو کی جائے گی درستوں سے ویڈیو جنللی سونی کمار کے ساتھ کی شور راوار نیوز سٹیٹ اتراخرن باگیشوار میں سواستہ سوبداؤ کو اور سوزرن کرنے کے لئے زلا دکاری انوراد اپال نے زلا چکت سالے کا اوچک نورکشن کیا اور انہوں نے کہا کہ دیش پردیش میں کوویڈ کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے جنپد میں سواستہ داؤں کو مجبورت کیا جا رہا ہے انہوں نے چکت سالے کے وارڈو سمیت کوویڈ کیئر سینٹر اوکسیزن جنریشن پلان آئی سیو پیٹ کا بھی نورکشن کیا انہوں نے کہا کہ چکت سالے کے لئے جو بھی اوپکرن کی عوشتہ ہے اس کی دیوان کی جائے تاکہ اوپکرنوں کو جیم پورٹل سے کریا کیا جا سکے کووڈڈ کی کیسز بڑھ رہے تھے اس کے لئے ہم دگاتار سترک ہیں تو پہلے سے ہی جو ہماری کیا پرپریشن ہونی چاہیے کتنے ہمارے پاس ایکیپمنٹس ہیں وہ فنکشنل عباستہ میں ہے یا نہیں ہے کتنا سٹاف ہے ایب ریٹنگ یہ سب سب کی مونٹرن کرتے گئے آج کار یہ نیڈکشن کیا گیا جس میں جلہ اسپطال کا نیڈکشن ہوا ہے ٹروم سینٹر کا نیڈکشن ہوا ہے جو بھی تھوڑی بہت کمیاں پائی گئے جو واشنگ ایڈیا بننا ہے یا نئی مشین جو ہماری کمریشل آئی اس کی ستھاپنا وہ اگلے ایک ہفتے میں انسٹرول کر لیں گے بڑھتے کرونا وارس کو لے کر رازدانی دیرہ دون میں دون اسپطال نے تیاریاں پوری کر لی ہیں اسپطال میں الگ سے وارڈ بڑھائے گئے ہیں دون اسپطال کے رپٹے اسی ایمس ڈاکٹر دھننجے ڈوبھال نے کہا کہ کوئی نائنٹین بڑھتا ہے تو دون اسپطال ہر سبسہ سے نبٹنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے ڈاکٹر دھننجے نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ماس کا پریوک ضرور کریں اور بھیڑ بھال والی جگہ جانے سے بلکل بچیں وہیں اسپطال پرشاہ سے نے 23 الگ وارڈوں کو سرکشت رکھا ہے بیریٹی زیادہ ہوتی اس سمیں 23 جو بیٹ ہیں وہ سپریٹ رکھے گئے آنشمان پرس فلور میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہاں اگر اتنم سے اگر بیٹا آتی ہے تو لگ بک یہ ہے کہ 100 سے زیادہ ہمارے پاس 1500 واسپاس اگر ہم بچوں کے بھی ویٹریٹر بیٹ کی بیوٹ کو رکھیں تو 1500 بیٹ کی ہمارے پاس پوری بیوستہ رہے گی پڑھتے کوویڈ مام لوگ کے مدنظر ادھرم سنگھ نگر کے جسپور سامدائک سواسکیندر کا اسٹیم سیما وشکرما نے نیرکشن کیا اسٹیم نے آکسیزن پلانٹ اور آئیسولیشن وارڈ کا باریکی سے جائزہ لیا نیرکشن کے دوران ساری ویوستہیں درست ملیں اسٹیم نے ہسپتال میں مریضوں سے بھی بات چیت کی نیرکشن کے بعد ہسپتال کرمیوں اور ڈاکٹروں کو ضروری دشا نردیش دیے گئے یہاں جسپور ہسپتال کی میں نے ابھی نیرکشن کیا تھا تو اس میں سبھی بیوستہیں صحیح پائی گئی تھی اور سارے وارڈ میں ہم لوگ گئے بھی تھے آئیسولیشن وارڈ بھی ہم لوگ نے دیکھا تھا اور آکسیجن جو کیندر بنایا ہے وہ بھی سوچارو روپ سے کام کر رہا ہے اب بیوستہ یہاں پر پوری ہیں